قیامت کی نشانیاں تین قسم کی ایک کو کہا جاتا ہے علامات سغرہ چھوٹی نشانی ایک کو کہا جاتا ہے علامات قبرہ بڑی نشانی اور ایک ہے جو وقوع قیامت کے بالکل متصل چیزیں ہیں یہ تین اس کے حصے بنتے ہیں جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں اور احادیث میں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں جیسے چھوٹی نشانیوں میں تو ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے اب اس نشانی کو تو چودہ سو سال ہو گئے ایک بات اسی طریقے سے عرب ممالک آپس میں بڑی بڑی بیلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے وہ کمپیٹیشن ہمارے سامنے برج العرہ برج الخلیفہ برج الفلان برج الفلان سارے بند میں تیسرے نمبر پہ مسجدیں بڑی شاندار ہوں گی نمازیوں سے خالی ہوں گی یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے مسجدیں شاندار ہیں نمازیوں سے خالی مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں موبائل مسجد میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں آپس کی گپ شپ بھی چل لیے ہوتی ہے لیکن موبائل نے اس کو اور زیادہ کر دیا یوں اس طرح کی بیسیوں نشانیاں ہیں کہ جو مسلسل جائے وہ ظاہر ہو رہی دوسرے نمبر پہ ہیں بڑی نشانیاں بڑی نشانیوں میں ہے جیسے امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اچھا یاجوج ماجوج کا نکل آنا تججال کا ظاہر ہونا اور تججال سے مقابلہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تججال کو قتل کرنا تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور جن کے بعد یوں سمجھ لیں کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بہت قریب آگئی لیکن تیسری وہ نشانیاں ہیں جو اس سے بھی آگے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چند ایک مسلمان بادشاہ گزریں گے اس کے بعد دوبارہ پھر کافر بادشاہ ہوگا پھر فسکو فجور پھیل جائے گا پھر اس کے بعد دنیا میں گناہ کسرت سے ہوں گے پھر آہستہ آہستہ اتنی غفلت ہو جائے گی کہ خدا کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اور بالکل یوں کہلیں کہ کفر کا اور گناہ کی جو آخری حد ہو سکتی ہے وہاں تک سب پہنچ چکے ہوں گے اور ایک ہوا چلے گی اس ہوا کی وجہ سے جتنے مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے ان کا انتقال ہو جائے گا اب اس کے بعد صرف کافر ہی کافر ہوں گے اور پھر قیامت واقع ہوگی اور پھر قیامت واقع ہو جائے گے